السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرست ہوں گے ویلوگ آج جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ہے میچ پر کیونکہ صبح کا ٹیم ہے تھنڈی تھنڈی آواز چل رہی ہے اور آج ہم نے رکھا ہے ٹونٹی میچ رکھا ہے اور یہ گائز ہماری ٹیم ہے کیونکہ آج تھوڑا سا ہم لیٹ آئے ہیں کپتان صاحب ہمارے لیٹ آئے ہیں کپتان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اتنے لیٹ آئے ہیں دوسری ٹیم ہم سے گلے کر رہی ہے کہتا ہے ہم نے جو پہ جانا ہے یہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ آج ہم ٹونٹی کھیلنے والے ہیں اور اکسر میرے آج کل بھی لوگ بہت لیٹ آنے لگے ہیں اور یہ ہے اسامہ بھائی یہ انیورسٹری پر تھی تو آج کل ان کو بھی چھٹی ہے اسامہ بھائی آج آپ کو میچ کھیلنے آئے ہیں تو آپ انشاءاللہ آج ٹیکنگ بالنگ کریں گے تو اچھی بال کریں گے نا سمجھ رہو تو بیٹنگ پہ انشاءاللہ ٹونٹی ہے اس کو میں اپنے نکالوں گا جنمی آج چھکے مار رہے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا پریکٹس کروا رہا ہوں کیچ کا انشاءاللہ اس کے کیچ بہتر ہو رہے ہیں پہلے سے پچھلے اتوار بھی اس نے دو تین کیچ چھوڑے لیکن ایک پکڑا ہے تو کوئی نہیں یہ پیچھے گائز اس پیچھ کا میچ کھیلنے والے تو کافی یہاں بال بری ڈیڈ آتی ہے جنمی آج تجھے اپنی نکالیں گے کرکٹ صحیح ہے موسیقی 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 یا یہ ڈالہ یا تار دلہ کرتے ہیں جبالی لپیا شباز آر شباز شایدہ ہمارا یہ کہہ ہوئی ہے جب ایک ٹھیکا ٹھیک ٹھیکبپس اللہ ٹھیک ہمارا ٹھیک ہمارا گین تمہیں گی گین تمہیں گی مار دے شاوڑا دے ورکٹ آگی تیرے نا چیک میٹ سٹارٹ ہو گیا پلے بال ہے ایک سون آٹھ کا ملنے دس اوڑوں میں سٹرائٹ میں کھڑے مزا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلی بال پہ دو رنگ ہوئے جس اوڑا دوں پہن inmates موسیقی شار آخری بال ہے 11 رنز ہو گیا فل ٹاس بال دی پیچھے کا چوکا ہو گیا چکا 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 ہو گیا ہم زارے چکا مارا شاد بس چکا 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 ایک کو ہو گیا تو گائز میں ابھی اٹھو گیا ہوں اور خالق خانہ ابھی اٹھو گیا تو ابھی ہم انڈر پچھ کلنے والے واری تو ہم ادھر پہلی پہلی بال پہ اٹھو گیا تو یہ ہمارے پلوان صاحب ہے یہ بھی کرکٹ کلنے آئے یہ تم کی مینی تے تو ابھی ہم انشاءالا انڈر پچھ کلنے کرکٹ میں تو اچھا نہیں کلسے کہ انڈر پچھ کلیں سیلک بھائی آپ پہلی باری لے رہے ہیں سکور تو بہت زیادہ ہو گیا سکور کتنا ہو گیا ماشاءاللہ سات اوار سکور ہوا ہے تو انشاءاللہ کمبیک کر رہی ہے ایک میرے ہار چکے ہیں تو ایک جیتیں گے انشاءاللہ سکور تو ہمارا بہت اچھا ہے تلال بھائی کھڑے سکور تو ہمارا بہت اچھا ہے کسائیوں کی طرح دلائے میں نے بھی سکور مار دیا سکور تو نہیں بھٹ بھائی آپ کے جو سکور تھی آج کلاسیکل چکے میں نے دیکھی یقین کرے ویڈیو نہیں بڑھی کوئی بات نہیں ہمارے ساجد کپتان بھائی پہلی بال پہ آؤٹ ہوئے کوئی بات نہیں یہ بھائی پہلی بال پہ آؤٹ ہوگیا تو آج تلال بھائی یہ نے کسائیوں کی طرح دویا ہے تو ایک کتنے چکے مار رہے ہوں گے کم ساجد بھائی تلال بھائی نے کم سکور دس سے گیارہ چکے مار رہے تو انشاءاللہ سکور ہمارا کم بھائی کریں گے اور انشاءاللہ ون کریں گے تو پانچ سو آپس لے گائیں گے ان کے ہاتھ سے چین کے کتنے رپے کے دس رپے کا مل جاتے ہیں چھوٹے مل جاتے ہیں دس رپے کے یار اب اتنی محنت کرتے ہیں دن بر مطلب آپ چنے بیشتے ہو تو پڑھتے کیوں نہیں ہو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے مسجد ہے تو تعلیم کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو پڑھایا جائے پڑھ لیں گے ملدہ آپ چنے بیشتے ہیں دن میں کتنا کمال لیتے ہیں ماشاءاللہ کمال لے تو پانچ سو اچھی فائٹ کیا ہے بھائی اچھی فائٹ کیا ہے ساجد کتنے کا ٹارگٹ ہے ویسے ون ففٹی فور کا ٹارگٹ ہے یہ کم ہے کیا بالنگ اچھی بال کرو یقین کرو کم ہے کہ ہمارا تو بہت ہے یہ اطلال بھائی گڑھے آور صحیح کٹنا تو آور چنگا کٹنا ہو پچھلے ہمارے اس مہینے میں پہلی جیت تھی تو انشاءاللہ یا دوسری جیت ہوگی اس ہی مہینے میں تو انشاءاللہ بیٹنگ کے ٹائم جو در لگتا ہے تو اب بھی میں کیپرنگ کروں گا تو سکور تو ماشاءاللہ مارا اچھا ہے اور ایک سو چوروانجا کا بین ہے پچھلے میک میں انہوں نے دیا تھا تو انشاءاللہ یہ جیتیں گے تو برابر کریں گے تو برابر ہوگا تو بانسو روپیا لگایا ہماری ٹیم نے تو ہزار پیا ہمارا بچ جائے گا اگر ہار گے تو ہم سے ہزار پیا جائے گا تو انشاءاللہ تو ابھی میں کیپرنگ پر کھڑا ہوں تو کامی بھائی بالنگ کر آرہے پہلا آور کرائیں گے تو انشاءاللہ جیتیں گے اور ہزار پیا آپ واپس لیں گے ایک بال بیٹ کرا دی میں بھی اچھا نازد آور رہے پہلی یہ آور کا دوسری بال ہو رہی ہے دوسری بال پہ آؤٹ کر دیا ہے اس نے یہ بھائی آؤٹ ہو گئے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے دو رنز آ چکے ہیں ایک بال میں کیا بات ہے اس کو کہتا ہے چکا ایک اور آؤٹ ہو چکے ہیں دو آؤٹ ہو چکے ہیں بھائی میرے یہ بال ہے عبدالخالق پتھان سنگل سنگل کیپر سے بال بلاد نڑی کیپر دیر کلاک کنی وڑی پلاس کی دازمی کیپر در خواہ دیر خواہ دیر خواہ دیر خواہ دیر خواہ دیر رو را جان در غوسابات پر شاک علی کی مکرکت شران کرے دیر دوسرا چکا چار رنزا چکے ہیں گوال بھائی چلا جائے پرائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی پنڈا بھائی مہربانی خبا بھائی مہربانی سم بھی کھو بیس ہوگی میرے مہربانی تو ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے جیتے گے اچھا ہے گوڑیز میت سے ہم آگئے تو میت سے میں آگیا تھا تو ابھی میں ایک بانٹن کے بھی جائیں گے ولیمے پہ اور یہاں کوئی دوست رہتا ہے تو اس کا ولیمہ ہے تو ابو کبولایا تھا ابو کے ساتھ میں جا رہا ہوں اور چھوٹا بھائی ہے ابھی آٹھ بجے ہیں آٹھ بجے کے بعد ہم جائیں گے اور ماں دس مئن لیٹ کر کے جائیں گے ولیمہ پہ کیونکہ شادیوں میں اکثر لیٹ ہو جاتا ہے ولیمہ پانچ آدھا گھنٹہ اوپر ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے کہا تھوڑا سا لیٹ جائیں گے ابو تھوڑے سے جوتھی چوتھی ڈالیں گے چھوٹا بھائی ہے وہ بھی جائیں گے موٹسکل پہ سیراج میرجحال وہاں جائیں گے تو دوپیرک بھی میں میچ پہ گیا تھا صبح بھی گیا تھا میچ اسٹرم میچ پہ چھوٹے ہیں اس کا بات واپس آیا پھر میں چلا گیا پھر میں گھر کے چھوڑ کے چلا گیا تھا ابھی میں آیا ہوں یقین کر ہے مغرب پہ ٹائم آیا ہوں تو کافی مطلب سارا دن میں آج کھیلا ہوں ایک جمعہ کی چھوٹی ہوتی ہے اور دوسری بات میں بتانا بھول گیا ابھی میں لنڈے میں لگ چکا ہوں کیونکہ میں وہاں کام کرتا ہوں ڈیری بیسٹ پہ اور صبح جاتا ہوں شام کو تو اس لئے میرے لوگ لیکس لیڈ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا ڈیری طور پہ بنایا کروں اور انشاءاللہ روز بناوں گا موقع نہیں ملے گا یہ ہی چھوٹیاں ہوئی ہے اسکول کی تو اس میں میں کام پہ چلا گیا کام کروں لنڈے پہ پندرہ ہزار پہ تن خیائے انشاءاللہ کام کریں گے اس کے بعد یہ چھوٹیاں ختم ہوگی پھر شروع کروں گا تو بھئی ابھی آگئے ہیں ولیمہ سے تھک کے آگے تو ابھی ریسٹ کریں گے بھئی تو میں سارا دن کھیلا ہے جسم کے ایک ایک حصے میں درد ہو رہا ہے یقین نہیں کریں گا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں ابھی ولیمہ کھا کے ہیں یار ماشاءاللہ کافی اچھی چیزیں تھی میرے جال بھی بڑا پیارا تھا خوبصورت تھا سیراج میرے جال لائٹنگ کھانا زبردست کھانا تھا یار کھیر تھا بڑا گوشت تھا مرغی تھی ہر چیز تھی اور سردیاں آپ کو تو پتہ ہے ساتھ کشمیری چاہے دیتے ہیں تو کشمیری چاہے کے کپ ہم نے ڈال دیا تو یار لیول کا کھانا تھا مزے کا تحقیق کریں میں نے کھیر کو دبا کے رکھا میں نے کہا گوشت بڑا گوشت تھا وہ بھی بڑا پیارا پکا تھا لیکن اس میں مرچی تھی تو میری زبان پکی اس لئے میں نے اس کو نہیں کھایا بڑی مشکل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے یقین کریں کچھ کچھ حصے میں نے ویڈیو کٹس پارس وغیرہ میں نے بنایا ویڈیو کے کیونکہ یار پرائیوں کے شادی ہے اب میں ایسے موبیل نکال کے موبیل ایسا اٹھاوا میں اٹھا کے گھمتا پی رکھیں گے لوگ یہ کیا فاغل ہے کہاں سے آیا ہوا یہ پہلی بار کیا کہتے ہیں ولیمے میں آیا ہوا ہے تو لوگوں کو کیا پتا ہے میرا یوٹیوب کا چینل ہے میں یوٹیوب کا کام کرتا ہوں اور کوئی نیگٹیف سوچتا ہے یار کیوں یار وہا ہے یار لوگ یہ نہیں سوچ لکھیں یار اس بیچارے کا چینل ہوگا یار چلو کوئی خوشی ہے چھوٹی سی خوشی ہے کوئی کیپچر کر رہا ہوگا یار وہا ہے یار وہا ہے کو مارو دکھا چلتے آگا یار پہلا سے میں بہت تھکا ہوں تو چینل کو پلیس لائک کر دے چینل کو لائک لکھا نہ بلکہ ویڈیو کو لائک کر دے سوری میں بھول گا ہوں ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کرنا بھائی جیسے بھی مجھے سبسکرائب چاہیے تم نے جیسے بھی دینا دے دو مجھے سبسکرائب چاہیے بھائی ٹانگ مارو مکہ مارو جو بھی کرو مجھے سبسکرائب چاہیے اور ملتے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو اگلی ویڈیو ملیں گے خدا حافظ مجھے سبسکرائب چاہیے